خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو عزیز سامین آپ سب کو چودہ اگست جشنِ ازادی بہت بہت مباری دوستانِ زیباکار یہ ملک ہمارے بھڑوں کی دن رات کاوش محنت قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ملک خون اور پسینے کی ایک داستان رقم کیے ہوئے ہیں یہ ملک دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے اس ملک میں اسلامی قوانین رائچ کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے میرے بچوں میں بہت اہم بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چودہ اگست اس لیے نہیں منائی جاتی کہ آپ موٹر سائیکلوں سے سیلنسر نکال کے تیز چلائیں ون ویلنگ کریں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں بلکہ یہ دن اس عظم اس محبت اس جوش اس ولولے سے مینانا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا کتنے بڑے ہیں ہمارے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں اپنے خون دیئے جان کے نظرانے دیئے کتنے اولادیں ہیں جو یتیم ہوئیں کتنی عورتیں ہیں جو بیوائے رہیں اور کتنی ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے عزیبہ گیا دوستانی عزیبہ گار یہ ملک ایک مسلسل جدوجہت کا نام ہے اور یہ ملک پاکستان تا صبح قیامت رہنے کے لیے بنا ہے میرا اس وقت پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں یہ ملک صرف ایک پاکستان جو ملک ہے یہ دنیا میں حکمرانی کے لیے بنا ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک یہ رمضان میں اللہ کی عطا یہ دنیا پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے وہ وقت دور نہیں جب سب سے بڑی طاقت انشاءاللہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت پاکستان ہوگا میرے عزیز طالب علمو عزیز سامین یہ ملک آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہیں ہم نے اس ملک کو اٹھا کے اوپر اس مقام پہ لے کے جانا ہے جس مقام کے لیے یہ ملک تخلیق کیا ہے اس کے لیے مجھے آپ کو سب کو مل کے محنت کرنی ہے پاکستان زندابات